کوئیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے بگ مارلین یعنی کہ یہ وہ مچھلی ہے جو بڑے بابے کے ہاتھ لگتی ہے اور انکاؤنٹر ویڈ بگ مارلین اولڈ میں جو ہے وہ بگ مارلین کے ساتھ انکاؤنٹر کرتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اس کی جو لڑائی ہے اس کے ساتھ جو سٹرگل ہے وہ سارا کوئیسن آج ہم ڈسکس کریں گے پیپر کے حوالے سے کپی امپورٹنٹ کوئیسن ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ضرور کرنے البتہ اس کوئیسن کا پہلا پیر آپ چھوڑ دیجئے گا اور دوسرے پیرے کے سٹارٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ جب بڑا بابا چوراسی دن تک کچھ بھی نہیں پکڑ پاتا ایک دور تک نکل جانا تو دا سی سمندر کے اندر ایڈ نون دوپہر کے وقت ہی اس ایبل ویسکا بڑا تھا تک دا بگ مارلین کے بڑی مچھلی کو پکڑ لیتا ہے ایڈ دا فرسٹ سٹیج ہی سیز وہ دیکھتا ہے دا سٹک ڈپنگ شارپلی جو اس کی سٹک ہے وہ آہستہ ایسا دوب رہی ہے دا فیش سویمز نیچے خوتہ لگاتی ہے اوپر ویڈ دا بیٹ جو اس کے موں میں جا رہا ہے دا فیش سویمز سٹیلی وہ جاتی ہے تورڈ نورتھ ایسٹ نورتھ ایس کی طرف دا اوڈ مین بریسیز دا لائن اکروز اس بیگ اینڈ سیز بوڑا بابا جو ہے وہ لائن اپنی کندے پر لگتا ہے اور کہتا ہے فیش آئی ویل سٹی ویز یو انٹل آئی ایم ڈیڈ فیش میں تمہارے تاز تب تب تک کھڑا رہوں گا جب تک میں مار نہیں جاتا دوسرے دن کی دوپہر کے وقت دا لائن ریزی سلولی وہ لائن وہ رسلی جس کے ساتھ اس نے مچھلی کو پکڑا ہوا ہے وہ آئیسا اس اوپر اٹھتی دا اوڈ مین سیز بوڑا بابا دیکھتا ہے دا مارلین اس دو فیٹ لانگر دن ہیز اس کی فیش ہے یہ جو مچھلی ہے یہ اس کی کشتی سے بھی دو فیٹ بڑی ہے یعنی کہ اس کو یہ کشتی پر رکھیں گا تو کشتی ڈوپ جائے گی لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے باٹی اس نورت آفریڈ اور کہتا ہے but i will kill you before this day and میں یہ دن ختم ہونے سے پہلے بڑا تمہیں قتل کر دوں گا he is dry tired بڑا بابا تھکا ہوا ہے he یہاں پہ old man کے لئے یوز کیا گیا wounded and angry wounded جو بندہ نین سے تھکا ہوا اور angry بوکھا but he is not ready to give in to give in کا مذہب ہے ہار مان لینا لیکن وہ ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے in which یہ چیز ظاہر کرتی ہے his determination for attitude and courage یہ چیزیں اس کا حمد حانسلہ اس کو ظاہر کرتی ہیں on the morning of the third day تیسرے دن کی صبح the marlin rises again مچھلی جو ہے وہ دوبارہ اوپر کی طرف آتی ہے no it is tired and weak اب مچھلی بھی جو ہے وہ تھک جو کی ہے کیونکہ اس کے موں میں ہک پسی ہوئی سی اٹک گئی تھی جس میں اس نے کچھ کھا نہیں پائی اور وہ بھی تھکی ہوئی ہے its circle اور وہ چکر لے رہی ہے and the holy man try to bring it in لی ہے وہ اس نے کشتی کے گھر چکر لگانا شروع کر دیا اور گھوڑا بابا جیسے جیسے وہ چکر لگا رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ کریب کھیند رہے at least آخر car on the ninth circle he succeed وہ کامیاب ہوتا ہے to harpoon that big fish harpoon کا مطلب ہے قتل کر دینا کروانا چاہتا تھا what a man can do and what a man can endure ایک بندہ کیا کر سکتا ہے اور کیا برداشت کر سکتا ہے سب سے لاس بڑا پیراغراف ہے so the santhiyah کو struggle against marlene and ultimate victory restore دوبارہ بہال کرتی ہے his security is kala upon in the field of fishing مچھلیوں کی field کے اندر the most interesting incident یہ سب سے اہم واقعہ جو ہے ایک سوئے ہوتا ہے لے جانا دو لے جانا the slow اور دھبا from his good name اس کے اچھے نام سے یعنی کہ جو لوگ اس کو نکھٹو بلاتے تھے سلاو بلاتے تھے یہ جب مچھلی بکڑتا ہے تو یہ اس کے نام سے وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے اندر پہ ایک quotation لکھی ہویا man is not made for defeat ایک بندہ شکست کھانے کے لیے نہیں بنا اور بندہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا جب تک وہ خودہار نہ مالنے امید کرتا ہوں آپ کو question کی بلکل سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ comments میں بلکل سمجھ آئی ہوگی